اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے آپ کی خدمت میں اچھا آج کی ویڈیو کے اندر میں بات کروں گا خاص طور پر فیز تھرٹین کے حوالے سے ایک ویڈیوز کا ایک سیریز میں شروع کر رہا ہوں جس کے اندر میں انڈویجولی ڈی ایچے کے ڈیفرنٹ فیزز کو ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا جس میں فیز تھرٹین فیز ٹین اسی طرح فیز نائن پریزم فیز سیون ڈی ایچے ملتان ڈی ایچے کوئٹا ڈی ایچے بھاولپور تو یہ ایک ویڈیوز کی سیریز جو ہے یہ میرے نیو ویورز کے لیے ہے جس کے اندر ایک ڈیٹیل بریف جو ہوگی وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا آج کا میرا ٹاپک ڈی ایچے فیز تھرٹین کے حوالے سے ہے سب سے پہلے دیکھ رہے تھے نہیں کہ ڈی ایچے فیز تھرٹین کی ایکچول لوکیشن کہاں پہ ہے جو اس وقت تاکی ہے ڈی ایچے فیز تھرٹین کی جو لوکیشن ہے وہ آپ سب کو پتا ہے کہ ٹھوکر نیاز بی کے اوپر تین کلومیٹرہ ملتان روڈ پہ جاتے ہیں تو پارک ویوز سیٹی سوسائٹی ہے ہاؤسنگ سوسائٹی اس کی ایمیجیٹ بیک سائیڈ لگتی ہے بیک سائیڈ پہ یہ ریور راوی کو جو ہے یہ کنیکٹ کرتی ہے اور یہ بابو سابو تک یہ وہ پرپوزڈ لینڈ ہے جو کہ دو ہزار سات سے ابھی تک جو اس وقت تک چل رہی ہے ایکچولی اس کے اندر سب سے زیادہ ایشیوز مسئلے مسائل کیا ہیں یہ دو ہزار سات میں ڈی ایچے سیٹی کے نام سے یہ سوسائٹی لانچ ہوئی تھی اور اس کو بیچ کے اور اس کے اندر فراڈ ہوا بہت سارے معاملات ہوئے اور یہ چلا گیا لوگ چلے گئے پھر ڈی ایچے لاہور نے اس کو باقاعدہ ٹیک آور کیا آج کل اس کا لاہور کے اندر ڈی ایچے کے مین آفیس کے اندر اس کا جو ہے وہ ٹرانسفر آفیس ہے یہاں پہ ساری ٹرانسفرز اگرہ ہوتی ہیں اس میں پانچ مرلا دس مرلا اور ایک کنال کے جو فائلز ہیں وہ اس وقت ان کی سیل پرچیز ہو رہی ہے اوویسلی بہت سارا ٹائم گزر گیا ہے جو فرسٹ الارٹیز تھے انہوں نے اپنی انویسمنٹ کے ریٹرن میں تو کوئی سچ بڑا گین اس میں سے نہیں لیا اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات سب سے پہلے یہ فراڈ کے کیسز کے اندر یہ کیو کورٹ کے اندر چال رہا تھا پھر وہ کلیر ہوا تو اس کے بعد سے لے کے اب تک یہ راوی ریور اربن ڈیویلمنٹ آثارٹی جو رودہ جو پرائی منسٹر عمران خان جو بھی بنا رہے ہیں انہوں نے یہ ایک پرپوز کیا ہے وہ آثارٹی تو یہ اس کے ساتھ رکھتا ہے تو تقریباً کوئی آپ کا ٹونٹی پرسنٹ لینڈ جو ہے یہ اس کے اندر آتی تھی جس کی وجہ سے اس کے اوپر سٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں رودہ نے اور یہ کیس ہائی کورٹ کے اندر بھی اور سپریم کورٹ کے اندر بھی چال رہا ہے تو جو فرسٹ الارٹیز تھے وہ اگر اس وقت دوہزار ساتھ میں یہی انویسمنٹ انہوں نے جو کی تھی وہ کسی اور سوسائٹی میں کرتے کسی اور اچھی جگہ پر کار لیتے ڈی اچھی میں کسی اور جگہ پر کار لیتے تو شاید یہ زیادہ بینیفیشری ہوتا ان کے لیے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی انویسمنٹ وہاں سے جو ہے وہ نکلتی گئی لوگوں نے وہاں سے اپنا ایکزیڈ لے کے کہیں اور جگہ آپ جاتے رہے اس وقت جو اس کا ریٹ چل رہا ہے اگر پانچ مرلا کی بات کرو تو یہ تقریباً کوئی تھرٹی فائی فیفٹی تو تھرٹی سکس اسی کی پرس مائنس کے اندر اس کی پرائز جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہی گیا اور اسی میں لوگ جو ہے اس کو سیل پرچیز کر رہے ہیں وہ لوگ جو اس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں ان کی فائلز بھی فوراں سیل ہو رہے ہیں اور جو خریدنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی اویلیبلٹی مل رہی ہے اسی طرح اس کی اگر دس مرلا کی بات کرے تو وہ ففٹی سکس ففٹی سکس ففٹی کی پلاس مائنس کے اندر جو ہے ٹریڈنگ ہو رہی ہے تو وہ بھی اچھی ریٹس کی اوپر جو ہے وہ چال رہی ہے اس نے اپنا ہائی سیونٹی لگایا ہے لائف ٹائم ہائی اس کے بعد اگر اس کی ایک کنال کی بات کریں تو وہ تقریباً کوئی نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ کی پلاس مائنس میں ٹریڈ ہو رہی ہے اس نے اپنا ہائی وان ٹونٹی لگایا ہے اویسلی ڈی اچھے کا پروجیکٹ ہے آپ کو ہینڈ اوبر ہوگا اور اس کے اندر لوگوں کو وینیفٹ ہوگا لیکن یہ تھوڑی سی لانگ ٹرم انویسمنٹ اپرچونٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ایک اس کا نیگٹیو چیز ہے کہ یہ لانگ ٹرم ہے پتہ نہیں کسی کب جو ہے وہ ختم ہونے ہیں کیا چیز ہے آج اس کے کورٹ سے کیس ختم ہو جائے تو یہی ریٹس آپ کو جو ہیں یہ ڈبل کے اوپر کھڑے نظر آئیں گے اگر اسی جگہ پہ یہ لوکیشن اس کی آ جاتی ہے ملتان روڑ کے اوپر کیونکہ وہ زمین بہت ایکسپینسیو ہے مہنگی ہے اور ڈیمانڈ ہے وہاں پہ لوگوں کی کہ وہاں میں وہاں پہ جو ہے ہماری فائلز کو جو ہے وہ بینڈ کیا جائے اچھا اس کا ایک پوزٹیو سائیڈ بھی ہے تصویر کا دوسرا رخ وہ یہ ہے کہ اگر آپ فیز تھرٹین کے اس وقت پورے لاہور کے اندر دیکھ لیں ڈی ایچے کے اندر تو آپ کو بلو فائیو ملین کوئی انویسمنٹ لاہور ڈی ایچے کے اندر نہیں ملے گی جبکہ فیز تھرٹین کے اندر اس وقت بھی آپ کو بلو فور ملین جو ہے وہ 3.5 6 ملین کے آراؤنڈ جو ہے یہ آپ کو اچھا پانچ مرلے کا جو پلوٹ ہے وہ مل رہا ہے یعنی ایک رف اگر دیکھا جائے تو آپ کا سات لاکھ رپاہ پر مرلہ جو ہے وہ ابھی بھی آپ کو یہاں پہ چیزیں مل رہی ہیں پانچ مرلہ میں اگر آپ دس مرلہ میں چلے جاتے ہیں تو یہی آپ کا تقریبین پانچ ساڑھے پانچ لاک رپاہ مرلہ آ جاتا ہے یہی اگر آپ ایک کنال میں چلے جاتے ہیں تو وہ بھی تقریباً آپ کا اپروکسیمیٹلی پانچ لاک رپاہ مرلہ آ جاتا ہے تو یہ ایک ایوریچ چل رہا ہے کسی بھی آپ پرائیوٹ سوسائٹی میں بھی لینے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ چار پانچ لاک رپاہ مرلہ جو ہے چھ لاک رپاہ مرلہ یہ تو لانچنگ کے اوپر ریٹس ہوتی ہیں تو اوویسلی یہ ڈی ایچ ای کا پرجیکٹ ہے دے رہا ہے لیکن اچھا ریٹن لوگوں کو یہاں سے آ سکتے ہیں کیونکہ ریٹس اس کے بڑے ریزنیبل پرائیسیز کے اوپر ہیں آپ کو یہاں سے پہ اگر کوئی چھوٹی انویسمنٹ کرنا چاہ رہا ہو ڈی ایچ اے کے اندر آنا چاہ رہا ہو تو یہ اس کے لیے ایک اچھی چیز ہے اس میں اب تھوڑی سی ڈرنے والی جو سیچویشن تھی جو اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ہم سٹک نہ ہو جائیں کیا ہوگا یہ دو ہزار سات سے لے کے دو ہزار بائیس تک اگر ابھی تک یہ پندرہ سال میں بیلڈ نہیں ہو سکا تو آگے پتہ نہیں کتھنا ٹائم لگ رہے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ فائل کے اندر بھی ٹھیک ٹھا بینیفٹ جو ہے وہ ارنکار سکتے ہیں کیونکہ اب اس کی سیل پرچیز جو ہے وہ باقی ڈی ایچ اے کے فیزز کی طرح جس طرح فیز نائن کے اندر فیز ٹین کے اندر فیز سیون کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں کہ آپ کے ایک کال کے اوپر آپ اپنی چیز بیٹھ سکتے ہیں ایک کال کے اندر آپ اپنی چیز جو ہے وہ خرید سکتے ہیں تو اس وجہ سے یہ چیز جو ہے یہ اس کے ایک پوزٹیو سائیڈ اب مارکٹ کے اندر اوپر کے آ رہا ہے اچھی انویسٹمنٹ ہے اگین ڈی اے چے کا پروجیکٹ ہے تو اس میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے تو ایک چھوٹی سا چھوٹا سا ریویو تھا ڈی اے چے فیز تھرٹین کے حوالے سے خاص طور پر میرے جو نیو ویورز ہیں ان کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ہو کے بڑے لیمٹیڈ بجٹ کے اندر ایک اچھا پروجیکٹ ڈونڈ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک ریویو تھا اگر اس فیز تھرٹین کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا کوئیسٹن ہو کیوں ہو کوئی سیل پرچیز اینیتنگ آپ میرے نیچے دیئے ہوئے نمبر کے اوپر اینی ٹیم ٹونڈی فور سیون کال کر سکتے ہیں واتس اپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کو اچھے سے اچھا مشفرہ اچھے سے اچھا جو ہے اس کے حوالے سے ڈیل کیا جا سکے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میرا ویلوگ ضرور پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دے کریں ارسلان صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دیئے اپنا بہت خیار رکھی گا اسلام علیکم فیمان اللہ